یہودی کی ملکیت ہوتی تو وہ اس کا پانی فروخت کرنا شروع کردی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے پہلے آدھا کھوان خرید اب یہودی نے سوچ کے ساتھ آدھا کھوان بیج دیا کہ جس وقت میں حضرت عثمان غنی اپنا پانی فروخت کریں گے مسلمان اُس سے لے لیں گے یہودی جب میرے فروخت کرنے کا وقت آئے گا مجھ سے لے لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سبیل لگا دی اب اس بستی میں جتنے بھی لوگ تھے یہاں تک کہ یہودی قبائل بھی اسی وقت میں پانی لینے چلے جایا کرتے جب پانی فی سبیل اللہ مل رہا ہوتا جب اس یہودی کے پانی فروخت کرنے کا وقت آتا کھوان پہ کوئی بھی نہ جاتا تو اس یہودی نے تنگ آکے باقی کا کھوان بھی فروخت چاہتا اور جتنے داموں پہ آدھا کھوان خریدا تھا اتنے ہی داموں پہ باقی کا کھوان بھی خریدا وانا آج کار ہماری سوچی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز بیچنے پہ آیا ہم اس نے کہتے ہیں بھائی اب اتنے نہیں اب میں اتنے کیلو ہوا اس لئے مسلمان پس رہے ہیں ہم سپر پاور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کی کھدائی ہو رہے تھی ایک سٹان ایسی صفت آئی کسی صحابی سے نہ ٹوٹے تو آسو سلم نے قدالی پہلی ضرب لگائی اس سے ایک روشنی نکلی نبی علیہ السلام نے مشارت دی کہ جبرایل علیہ السلام ابھی یہ خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ مسلمان روم فتح کریں گے دوسری ضرب پہ ایک اور روشنی نکلی تو نبی علیہ السلام نے فارس فتح ہونے کی خوشخبری تھی اور تیسری ضرب پہ نبی علیہ السلام نے یمن فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قبل اس وقتی مسلمانوں کو سپر پاور بننے کی خوشخبری سنا دی اور الحمدللہ سترہ ہجری میں ہم نے روم فارس یمن فتح کر لیا اور ہم سپر پاور تھے آج تو دین کی دوری اور اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں پیس رہے ہیں پٹ رہے ہیں بلکہ مار کھا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ حبیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار مسلمان پھر سے غالب آئیں گے اسلام کا غلط ہے جو کا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جو اسلام کو مولا کر لے گا ایک بار پھر اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا تو حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے باقی کا کونہ بھی خریدا ہم اس باق کی زیارت کریں گے جس میں وہ کونہ آج بھی موجود ہے اس کے بعد کسی وادی میں ایک کھجوروں کے باغ میں اتریں گے وہاں آپ ابروٹ کے طور پر کھجوریں کھائیے گا اگر آپ میں سے کسی کو لینے ہو آپ لے بھی سکیں گے مدینہ سے حاجی جو کھجوریں لے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلی اور جو خاص کھجور ہے وہ اجوہ ہے اجوہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ بہترین خجور اجوہ ہے جو کوئی صبح ساتھ خجوریں اجوہ کی کھانے اس پہ اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کرے اسی طرح ایک اور خجور ہے برنی اس کے بارے میں بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اسے بھی بہترین کہا ہے کہ بہترین خجور برنی ہے یہ بیماریوں سے پاک ہے اور اس میں شفاہ ہے اجوہ جہاں تھوڑی مہنگی ہے یعنی سو ریال میں آپ کو تین چار کلو مل جائے گی اور یہ بھی آپ کے لئے سمجھیں سستی ہو گئے ہیں ورنہ حج پہ جو حجی لے کر گئے ہیں وہ ساٹھ ستر ریال والی اجوہ لے کر گئے ہیں کیونکہ تب اجوہ اتر ہی نہیں تھی ابھی اجوہ اتر گئی ہے نیا جو پھل ہے وہ اتر چکا ہے اس لئے سستا ہے پچیس ریال کلو تیس ریال کلو پہ اجوہ مل جائے ہیں برنی انتہائی سستی خجور ہے سو ریال میں آپ کو دس کلو مل جائے گی تو میں اپنے حجوں کو ڈیلی مشورت دیتا ہوں برنی بھی ضرور لے جائے ہیں مدینہ کی سستی خجوروں میں سے ہے اور اس میں شفاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے علاوہ ایک اور خجور سگئی ہے سکری ہے مجدول ہے ایک بغیر گھٹلی کے ہوتی ہے سخل ہے اور عرب میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خجور سکری ہے یہاں تک کہ مسجد نبی میں جو دسترپان لگائی جاتے ہیں ان پر بھی سکری خجور رکھی جاتی ہے عرب میں سب سے زیادہ سکری خجور کھائی جاتی ہے بیر عثمان جو حضرت عثمان غنی نے ایک یہودی سے خرید کی مسلمانوں کے لیے بغف کیا تھا تو یہ بھی مدینہ کا تاریخی باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں ہے یہ جی محل بنایا تھا کنگ فہد نے اس نے مدینہ کی جانا ساری پہاڑیاں دیکھیں کہ میں نے پہاڑی پر محل بنا رہا ہے اس پہاڑی کے اوپر جو اس نے آخر محل بنا دیا اب یہ پہاڑی جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ دجال پوری دنیا کے تمام شہروں کا چکر لگا گی مدینہ کے باہر ایک پہنچی پہاڑی پہ آ رکھ جائے اس کے لئے میں ہاتھ بیٹھ رکھتا吗 آہا ہاتھ ہاتھ ہوں گے جو تلوارے لیے پہرے پر کھڑے ہوں فرشتہ آج بھی موجود ہیں مدینے کے دروازے پر اور جو دجال کو مدینے کے اندر داخل ہونے سے روکیں گے اس وقت مدینے میں تین زلزلے کے شدید جھٹکے آئیں گے جتنے بھی منافق لوگ ہوں گے مدینے سے نکل کے باہر چلے جائیں گے اس کے بعد مدینے میں صرف ایمان والے لوگ باقی رہ جائیں گے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پروپٹی ہے خجوروں کے باغ میں پہنچ گئے یہ علاقہ بیر حثمان ہے آپ لوگ اتر کے بلکل سیدھا جائیں گے سامنے سے آپ کو حاجی آتے نظر آرہے ہیں اندر سٹرال لگے ہوئے ہیں اندر جا کے خجوریں کھائیے باغوں میں سے نہیں توڑنے خجور وہ خیانت ہو جائے بھائی یہ چیک کریں ماشاء اللہ یہ جو ہے یہ پورا جو پروپٹی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے پوری پروپٹی حضرت عثمان غنی کی ہے اور یہاں پہ جو جتنے باغات ہیں یہ تو ان کی وفات کی بات لگیں لیکن یہ جو پروپٹی ہے نا بھی خلال گورنمنٹ کے انڈر میں ہے اور یہ ساری پروپٹی جو خرید دیتی نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید دیتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خجور کے باغات ہیں پورے پورے باغ ہیں خجور کے لیکن یہ کہ یہاں سے خجور لیکن یہ کہ اندر اسٹالر لگے میں وہاں سے یہ کہ ہم ایزلی فری آف کاؤس کھا سکتے ہیں اور ماشا اللہ ہی دیں یہاں پہ خجور وغیرہ فری آف کاؤس چاہ بھی کھا سکتے ہیں مارکٹ ہے تو وہی یہ جو ہے نا رملک بھرم میں توی ہے کھا سکتے ہیں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں مشلی ایس میں اور باقی یہ جو یہ ہے یہ بھی کواں ہیں یہ وہی کواں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے خریدا تھا یہ وہی کواں ہیں موسیقی